بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک ہون مائی یوٹیوب چنل آسف ٹیک پرو تو دوستو بہت زیادہ لوگوں کو یہ ایشو ہو رہا تھا کہ ان کے انڈرائیٹ فونڈ میں یو سی وولٹ انسٹال نہیں ہو رہا تھا یا پھر انسٹال ہو جاتا تھا لیکن اوپن نہیں ہو پا رہا تھا وہ بیک آ جاتا تھا آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پرابلم کو آپ کیسے سولف کر سکتے ہیں اب ممبیل کے سیٹنگ کے بعد میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کہوں سے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں دو سے تین میتھڈ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے لازمی سبسکرائب کر دی بیل آئیکن پر کلی کر دی تاکہ آپ کو نئی سے نوٹفکیشن مل سکے تو کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے تو یا تو آپ کومیٹس میں ڈسکاس کر سکتے ہیں یا پھر انسٹاگرام پر مجھے فالو کر کے آپ میسجیز سینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بینے وقت دیا کیوئے چلتے ہیں ٹریک کی جنب تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبیل کی سیٹنگ میں آجانا ہے کرنے کے بعد آپ نے سسٹم اپ ڈیٹ پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جس بندے کا فون میں جہاں پر بھی سسٹم اپ ڈیٹ کا اپشن وہاں پر چلے جانا ہے سیٹنگ میں جا کر اس کے بعد آن لین اپ ڈیٹ پر جس کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد کنٹینو پر جس کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر چک لینا ہے کہ آپ نے لاسٹ اپ ڈیٹ کپ چک کی تھی یا کپ اپنے فون کو اپ ڈیٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر چک لیتے ہیں کہ ہماری اپ ڈیٹ کوئی آئی ہے کہ نہیں آئی اگر اپ ڈیٹ آپ کے فون میں آ چکی ہے تو آپ نے اس کو پورے طریقے سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے ہماری چینکی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو پورے طریقے سے یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے میں نے پہلے سے ہی ویسے اپ ڈیٹ اپنے فون کو کر کے رکھوا جب بھی میں اپلیکیشنز کوئی بھی آتی ہے یا پھر اپلے سٹور ہو یا اپلیکیشنز ہو یا پھر آپ کا فون ہو ان کو اپ ڈیٹ میں کر کے رکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی ان تمام کی تمام چیزوں کو اپ ڈیٹ کر کے رکھنا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی اس کو آپ نے اپ ڈیٹ یہاں سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہوگی کہ آپ نے اپنے ممبائل کے کروم میں آجانا ہے یا جو بھی آپ کے پاس بروزر انسٹال ہے وہاں پر آجانا ہے لیکن کروم سب سے بیسٹ رہے گا تو آپ نے سرچ بار پر یہاں پر آپ نے جس گوگل ٹائپ کرنا ہوگا گوگل پر آنے کے بعد یہاں پر گوگل کے سرچ انجن میں آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے گوگل پلے سروس ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے گوگل پلے سروس سرچ کرنا ہے اور گروپے کلک کر دینا ہے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا اب یہاں پر پلے سٹور آل ہے جو گوگل پلے سروس ہے یہاں پر آپ نے جس کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب اگر یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کا اپشن دیکھ رہا ہے تو آپ نے اپ ڈیٹ اسے بھی کر لینا ہے گوگل پلی سروس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کی ڈاؤنلوڈ بھی کافی کمال کیا ویسے گوگل پلی سروس کے علاوہ کوئی سا بھی فونٹ ورک نہیں کرتا اچھے طریقے سے ورک کرے گا لیکن کوئی سی بھی یعنی یوٹیوب ہو گیا کوئی سی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں زیادہ تر جو ورک نہیں کرتی گوگل پلی سروس اپ ڈیٹ نہ ہونے کے وجہ سے ٹھیک ہے اب دوسرا یہ کام آپ نے کر لیا اب تیسرا آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے میرے ابھی فونٹ میں ابھی تک کوئی سا بھی یو سی ولٹ موجود یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گے اسے ڈاؤنلود کر کر اب یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دو کام کرنے کے بعد ایک تو فونٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوسرا پلی سروس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے مموبل کے پلی سٹور کو بھی اپ ڈیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر آکر کلک کر دینا ہے اب یہ تین چیز کرنے کے بعد آپ نے فونٹ کو ریسٹارڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے restart کرنا ہے یا reboot کر لینا ہے یہاں پر reboot کا option بزیادہ تر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے phone کے play store میں آٹ جانا ہے اب یہ فرسٹ ولا طریقہ ہے جو download کرنے کا اور install کرنے کا اور use کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں اب اس سے علاوہ میں دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا اس تک بھی آپ نے ویٹ کرنا ہے وہ اس لیے کیونکہ بعض وقت کچھ applications play store کی بھی ایسی ہوتے ہیں جو آپ کے phone میں شاید work نہ کریں تو such bar پر آپ نے just type کرنا یوسی ویلٹ اور یہاں سے آپ نے جس انسٹال والے اپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر میں یوسی ویلٹ پر کلک کروں گا تو یہاں پر ہماری اپلیکیشن پنڈنگ پر آ چکے ہماری ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر سٹارٹ ہونے کے بعد میں اس کو پورے طریقے سے انسٹال کر کے اوپن کروں گا کہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی اگر ہو جاتی ہے اگر نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا ایرور آ رہا ہے تو اس کو بھی میں سالف کروں گا اب ایرور نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے ہماری پر آبنن سالف ہو چکے گی اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہاں سے بھی آپ کو ایشو آ رہا ہے تو دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے فرسٹ آفال اس طریقہ کو میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ نے الاؤ کر دینا ہے تمام پرمیشنز کو بھی آپ نے الاؤ کرنا ہے جو بھی پرمیشن آپ نے مانگے گا آپ نے الاؤ کر دینا ہے اور اس کے بعد الاؤ کرنے کے بعد آپ نے نیو پاسورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کانٹر فیس دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ورک کر رہی ہے اب ایڈ آ رہا ہی میں اس کے لئے کلوز کر دیتا ہوں اب یہ تھا ایک طریقہ جس کو پلے سٹور سے آپ نے ڈاللوڈ کر کے آپ نے یہاں پر انسٹال کرنا تھا اور اس کے بعد اس کو اوپن کر کے یوز کر سکتے تھے اب جو دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنے کروم پہ آ جانا ہے یا پھر جو ابھی بروزر آپ نے اسٹال کر کے رکھا ہوا وہ اس کو اپن کر لینا اس کے بعد آپ نے واپس اپنے گوگل پہ آ جانا ہے آپ گوگل پہ بھی ڈریکر آ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ ایزلی سرچ کر سکتے ہیں جو ابھی بروزر ہے لیکن گوگل پہ آئیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر رہے گا اس کے بعد سرچ اندرے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یوسی وولٹ اے پی کے جس آپ نے اے پی کے ٹائپ کرنا ہے یوسی وولٹ اے پی کے آپ نے جس ٹائپ کرنا ہے اب یوسی وولٹ یہاں پر آپ کو پلے سٹور میں بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پر نیچے اے پی کے پیور والی ویب سائٹ کا اور اس کے نیچے بھی ویب سائٹ دیکھنے ہیں لیکن اے پی کے پیور والی یہ جو ہیں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ ایکس اے پی کے یہاں پر دکھا ہوا یہاں پر آپ نے جس کلک کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ کو اپشن دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ورین بتا دے کہ یہ کون سا ورین ہے اس کے علاوہ اگر آپ اول ورین یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایزیلی ان کو کر سکتے ہیں یہاں پر اول ورین بھی دیئے گئے ہیں آپ نے یہاں پر سکلوڈ ڈاؤن کر کے اول ورین پر بھی آ جانا ہے اگر آپ کا یہ بھی اپلیکیشن ورک نہیں کر رہی تو یہاں پر ہم ڈاؤنلوڈنگ ایکس اے پی کے پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہماری ڈاؤنلوڈگ آنٹوماتک سٹارٹ ہو جائے گی اگر نہیں ہو رہی تو یہاں پر کلک ہیئر کا اپشن آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کہہ بھی رہا ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہیئر پر تو آپ کی ڈاؤنلوڈنگ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر ہماری ڈاؤنلوڈنگ ہو چکی ہے تقریباً یہاں پر ایک دو ایم بھی رہتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک ہماری ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈاؤنلوڈنگ اپلیکیشن ہو چکی ہے اس پر آپ نے جس کلک کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنید اوپن فائل یہ بھی ایرور خامد دیکھنے کو ملا اب یہاں پر ہم بیپس بیک جائیں گے اب اس کو کیسے سالو کرنا ہے اب یہاں پر ہواییوسی ویلوڈ ہم واپس سرچ کریں گے اور اے پی کے پیور میں واپس آ جائیں گے اب یہاں پر آپ نے ایک بیعت کا دیان رکھنا ہے یہاں ایکس اے پی کے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے بعض اوقات یہ کچھ فونز پر ورک کرتی ہے ایکس اے پی کے اور کچھ فونز پر ورک نہیں کرتی اب یہ آپ یہاں پر ایکس اے پی کے لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر ڈاؤنلوڈ پر جس کلک کروں گا تو اس کے بعد یہاں پر نیچے آجوں گا اور یہاں پر نیچے آنے کے بعد آپ کو جس اے پی کے والی فائل جہاں پر ایکس نہیں لکھا ہوگا بلکہ صرف اے پی کے فائل یہاں پر لکھا ہوا ٹو وی ٹو پنٹ ون ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جس کلک کرنا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ اینی وی پہ ہم جس کلک کر دیں گے اینی وی پہ اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ والے اپشن پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب ہماری اپلیکیشن یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ایکس ای پی کے بعد آپ نے فائل بلکر ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی نہ ہی انسٹالل کر دی ہے تو جن کے ورک نہیں کرتا کچھ پہ الورک کرے گا وہ انسٹالل کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری یوسی بلٹ ہے پوٹو کا یہ تقریباً انسٹالل مانگ رہی ہے ہم یہاں پر انسٹالل کریں گے اور یہ پورے طریقے سے انسٹالل ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی ایشو آ رہا ہے کسی قسم کا اس حوالے سے آپ کومٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سے اس کو انسٹالل کر کے یوز کر سکتے ہیں ہماری اپلیکیشن انسٹالل ہو چکی ہے یہاں سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر اس حوالے سے کوئی سا بھی کوئسشن ہو آپ نے کومٹس میں مجھ سے پوچھنا ہے اگر نہیں انسٹالل ہو رہی ہے اگر انسٹالل ہو چکی ہے ایرو رہا رہا ہے تب بھی آپ نے پوچھنا ہے یہ دیکھ سنگھ ہماری اپلیکیشن یہاں پر یہ تھوڑی دیر کے لیے مگ گئے کیونکہ آپ نے اپنی فون کو واپس ریسٹارٹ کر لینا ہے ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کر اگر پھر بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ سچ بار پر آپ نے یوسی بولٹ اے پی کے اولڈ ورڈین جسٹ ہے یہاں پر اولڈ ورڈین پر ہم نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر جتنی بھی اولڈ ورڈین ہیں وہ نیچے آ جائیں گے آپ یاد رہے کہ ایکس اے پی کی فائل کو آپ نے بلکل نہیں چھڑنا ٹھیک ہے آپ نے جو سمپل اے پی کے فائل ہوگی اس کو ہی آپ نے سلٹ کرنا اب یہاں پر میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ دوزار بیس کی جو فائلیں ہیں یہاں سے آپ نے ان کو یوز کر لینا ہے یہاں سے ہم اس کو یوز کر لیں گے اور یہاں سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں پر ہم ڈاؤنلوڈ اینی وی پر کلک کر دیں گے اب یہاں والا اس کو بھی ہم انسٹال کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اپنی یوز کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہاں پر ہم ڈاؤنلوڈ والی اپشن پر واپس چلے جائیں گے یاد رہے کہ ایکس اے پی کے فائل والی آپ نے بلکل ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی زیادہ تر میرے حیال میں انہی لوگوں کو ایشو بن رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ فونز پہ دیوائسز پہ یہ ور کر رہی ہے انڈر پرسن اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو اور بھی میں آپ کو طریقے بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اس کو پوری طریقے سے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے اپنے فون پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اے پی کے پیور میں بھی اگر آپ کو ایشو بن رہا ہے کسی قسم کا تو آپ نے یہ کرنے لہا ہے یہاں پر میں جائیں گے اے پی کے اے پی کے پی جس کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے باقی بھی وائب سائیڈی سے ان کو بھی آپ نے فائنڈ کر لینا ہے اور یہاں پر بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری ولٹ تقریباً اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں فیلال کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ پر اولڈ والا ہے ٹھیک ہے ورک کرے گا یہاں پر اگر وہ یہاں پر کلک کریں تو یہ ورک کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر ورک کریں یہ اولڈ والا ہے ٹھیک ہے اولڈ ورین ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر کلک کریں کہ ہماری جو انسٹالنگ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے جس اس کو اوپن کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر دن کر دیتا ہوں یہ والی فائل میں ریلک کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے فائل وغیرہ اتنا رکھنے کا شوق نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کو جس اوپن کریں گے اور تمام طرح کی پرمیشنز کو علاو کر دیں گے اور علاو کرنے کے بعد آپ نے اپنے فون کو ری سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو جس اوپن کرنا ہے جس سمپل ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کے پرابم نہیں سالو ہو رہی تو آپ نے کومنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ میں آپ کے کومنٹس اور میسیجز کا رپلائے کروں گا انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں مجھے فالو کرنے کے بعد تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم